آج بھوچ پولیس سینما کا محول ایک آئے ایک بہت ہی غرم نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک ساتھ دو بڑے دگت سٹاس کی دگت فلمیں جو ریلیز ہوئی ہیں ہر ہر گنگے اور سنگھرشتو ہر کوئی سینما ہال کے باہر لمبی لمبی قطارے لگا کر کھڑا ہے اس فلم کا دیدار کرنے کے لیے لیکن ایک اور چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ کیکہ ساری اور ان کے فلم کے لیے لوگوں میں دیوانگی کچھ بہت ہی الگ طریقے کی دکھ رہی ہے ان کے فلم کے ٹکٹس فری میں دی جا رہی ہے یہ نہیں ہے گوئی مزاگ نہیں بلکہ ایک شخص ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں اس بات کا انہوں نے بقاعدہ اپنیک انٹیویو میں اس بات کا اعلان کیا ہے میں آ رہا ہوں 12 بجے سینما ہال جس کا نام ہے وینا سینما ہال سنگھرشتو دیکھنے کے لیے اور جتنے بھی لوگ جو آئیں گے جن کے پاس اگر ٹکٹ کا پیسہ نہیں ہوگا وہ پیسہ ہم دیں گے یہ شخص کون ہے اس کے بارے میں تو ہم آپ کو زیادہ نہیں بتا پائیں گے لیکن ان کی یہ بات بتانے کے پیچھے کی وجہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ سارے کے فلم کا لوگوں میں ایک کریس کس لیول تک کا ہے آج ہی ایسا کریس صرف بولی ووڈ کی حالے ریلیس فلموں کے لیے ہی دیکھا گیا ہے جہاں لوگوں نے فلم کے ٹکٹ خرید کر فیانس میں باٹی تھی مگر بھوچپوری میں ایسا پہلی بار ہی دیکھنے اور سننے میں آ رہا ہے کہ کسی فین نے خورے عام کہا ہو کہ وہ کسارے کے فلم کو نہ صرف دیکھیں گے سپورٹ کریں گے بلکہ ان کے لیے بڑا خام کرتے ہیں فری میٹ ٹکٹ لوگوں کو دیں گے واقعی میں سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے لیے ہٹ مشین اور ان کی فلمیں کتنی زیادہ ضروری ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کسارے کے فلم کون سا گولڈن کمائی کا آخرہ پار کرتی ہے اور پاون سنگھ کی فلم کو کتنی بڑی شکست دیتی ہے فیلال میں فلم کو لے کر رجھان ابھی اور پکے طور پر آنے باقی ہے اور جیسے جیسے آج کا دن بیٹے گا یہ رجھان کلیر یعنی کی صاف طور پر سامنے آنے شروع ہو جائیں گے لیکن آپ تب تک اپنے رجھان کس کی فلم کو لے کر زیادہ ہیں یہ بتائیے گا ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں ساتھ ہی جن لوگوں نے فرس دے فرس شو دیکھ لیا ہے وہ بھی ہمیں بتانا مد بھولیے گا کہ انہیں فرم کیسی لگی اس کے کہانی اس کے سٹاکاسٹ اور اس پر یہ نیاپن آپ کو کتنا جچا ضرور شیئے کی جگہ اپنے جواب اپنے کمنٹس اپنے اوپینین ہمارے ساتھ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوروانچا لائف کی ایسی ہی لیٹس اور چٹ پٹی اپ ڈیٹس اور گوسپ کے لیے بنے رہی ہیں اپنے فیورٹ چینل پوروانچا لائف کے ساتھ